بسم اللہ الرحمن الرحیم القادر ٹرس کیس کے اندر جو گزشتہ سماعت تھی اس کا احوال بتانا چاہتا ہوں اور جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی دوران سماعت ایڈیالا جیل میں اس کا احوال بتانا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہوں نمبر ایک القادر ٹرس کیس کے اندر نیب نے دوبارہ ریمانڈ کی صدا کی کہ ہمیں دس تن مزید ریمانڈ دیا جائے کس بنیاد کی اوپر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریمانڈ کی صدا کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان گراؤنڈ کی اوپر ہمیں ریمانڈ چاہیے عدالت نے جب پوچھا تو ایک پرفارما جو ہے وہ بیس سے پچیس نکات کی اوپر جو مشتمل تھا وہ پیش کیا گیا جس میں سوالات کے ساتھ دستاویزات وہ مانگی گئیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ خان صاحب بار بار نیب کے سامنے پیش ہو کر سوالات کے جوابات دے چکے ہیں یہ وہی سوال تھے اور انہی دستاویزات کا ذکر تھا جو کہ پہلے عمران خان صاحب جمع کروا چکے ہیں یہی سوالات بی بی صاحب سے پوچھے جاتے ہیں انہوں نے بھی جمع کروا دیئے اور یہ نو مئی سے پہلے بھی اور نو مئی کو جب اغواہ کیا تھا اس وقت بھی جیل کے اندر بھی یا جب جب نیب نے بلایا عمران خان صاحب پیش ہوتے رہے چار چار پانچ پانچ گھنٹے تفتیش کی گئے تمام سوالات کے جوابات دے چکے ہیں اب ایک سوال کو اگر ہزار دفعہ پوچھا جائے گا تو بندہ جواب دے بیٹھا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ کہنا کہ نیب جو ہے پولیٹیکل انجنیرنگ نہیں کر رہا تو جو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ کیسے جھوٹا کیس تھا اور سائفر کی طرح اور توشکانہ کی طرح یا دیگر کیسز کی طرح اور اس کے اندر کاروائی بھی اسی طرح سے چلائے جا رہی ہے عدالت نے چار دن مزید تفتیش کی اجازت دی ہے اب گھنٹوں گھنٹوں جا کر نیب جو ہے وہ تفتیش کر رہی اور وہی جواب وہی سوال خان صاحب دے رہے ہیں تمام سوالات کے جوابات تو یہ ہوئی وہاں پر القادر ٹرس کیس کے اندر جو ہے سماعت اور دوسری نمبر پر خان صاحب سے جب دورانے سماعت ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو خان صاحب کا مرال ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بہت بلند خان صاحب جو فیزیکل ماشاءاللہ بہت فٹ لگ رہے تھے اور دوسرے نمبر پر بتاتا جاؤں کہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے جو آئین کو پامال کیا گیا ہے ٹائم پر الیکشن نہیں کروایا گیا ہے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتاریاں ہوا اور بینچ بنتے ہیں بینچ ٹوٹتے ہیں ہماری بینیں ہماری بیٹھیاں عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں انصاف لینے کے لیے اور انہیں انصاف جو ہے نہیں مل رہا ایک بیل ہوتی ہے دوسری میں گرفتار کر لی جاتا ہے تیسری میں بیل ہوتی ہے تو چوتھی میں گرفتار کر لی جاتا ہے تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اور امیدواران کو نکلنے نہیں دیا جا رہا اور پی ٹی آئی کے جلسوں کی اوپر پابندی ہے چھاپے مارے جاتے ہیں کنیڈیٹس کے گھروں میں لسٹیں بنا کر انہیں اٹھایا جا رہا ہے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا امیدواران ہیں ان کو تو خان صاحب اس کی اوپر بڑی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پاکستانی جو ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے پاکستان کے لوگوں کی توہین ہے اور یہ توہین کیسے کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا وہ اگر ایک پارٹی کے ساتھ ان کی افلیشن ہے یا وہ اس کے لیے جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں پیسفل پروٹیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی توہین ہے اور پوری دنیا میں ہم کیا میسید دے رہے ہیں جمہوریت کی اوپر یہ حملہ ہے ہمارا مزاق بن رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے ملک کے اندر لا قانونیت ہے ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا تو کیسے باہر سے کوئی آ کر انویسٹر جو ہے یا باہر سے کوئی آ کر سرمایہ کاری کرے گا کوئی بھی ہم ہمارے اوپر ٹرس نہیں کرے گا تو لوگوں کو جب یہ لگے گا جو باہر سے آئیں گے کہ یہ ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے اگر کوئی کاروبار کرے گا تو اس کا کاروبار توڑ دیے جائے گا اس کی کاروبار کی اوپر حملہ کر کے اس کو اٹھا لیے جائے گا اور وہ اگر ایف ای آر درج کروانے جائے گا تو اس کی ایف ای آر نہیں ہوگی طاقتور کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون ہوگا تو پھر کیسے لوگ جو ہیں وہ ٹرس کریں گے تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اس کے اندر دیکھیں ہیں عدالتوں کو بڑا واضح طور پر جو ہے اس کی اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہوگا اور بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کا استحافظ کرنا ہوگا تب ہی ملک کے اندر جو ہے وہ رول اف لاغ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ملک کے اندر فری اینڈ فیر الیکشن جو ہیں وہ فوراں ہونے چاہیے نگران حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مروانا ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ الیکشن تک انہوں نے جو انتظامی معاملات ہیں یا روز مرہ کے چلانے کے لیے اس میں بقاعدہ طور پر معاملت کرنی ہے لیکن یہاں پر جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ عدالتوں کا لات لائے امرار کان سامنے سے باہر ہے بار تو جب نگران حکومتیں اس طرح سے ایک پارٹی کی نمہندگی کریں گی اس کو پروٹوکول دیں گی ان کے جلسوں کو پروٹوکول دیں گی ان کو سلوٹ مارے جائیں گے ان کو جو ہے ویلکم کیا جائے گا تو پھر کیسے کہیں گے کہ وہ جو حکومتیں بیٹھی ہی ہیں وہ غیر جانبدار ہیں کوئی بھی نہیں کہے گا اور اس الیکشن کو کوئی کیسے مانے گا کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے تو لہٰذا یہ بھی اس وقت بھی ٹائم ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں کر لی جائیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ دو تین چار چیزیں اور بھی وہ مختلف انٹرویوز جیسے آپ کو پتا ہے چل رہے تھے تو ان کے حوالے سے بھی جب بات چیت ہوئی کیس اس طرح سے وہ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک انٹرویو نشر کروایا گیا تو وہ ہنسے اور کہنے لگے کہ دیکھیں یہ جو انٹرویو ہیں تو اگر ایک مندے کو اٹھا کر اور انٹرویو لیا جائے گا تو کیا قوم نہیں جانتی کہ وہ مرضی سے دیر آیا ہے یا اسے مجبور کیا گیا ہے اچھا میں نے خان صاحب کو بتایا ہے کہ میں نے کہا جی ملک کے اندر یہ پوزیشن ہے ملک کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ لاکانونی ہے تھے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کانڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہیں تو خان صاحب نے بڑا حوصلہ دیتی ہوگا کہ دیکھیں یہ جو حالات ہیں نا اگر اس سے آپ لوگ ٹوٹ جائیں گے آپ اپنے احساب مضبوط کریں اور یہ احساب کی جنگ ہے اگر آپ نے خود کو لوس کر لیا ساری زندگی جو ہے وہ آپ ترستے رہیں گے فورٹی سیمن سے یہ ہوتا رہا حقیقی ازادی کیا تھی حقیقی ازادی یہ تھی کہ ملک کے اندر رول آف لاؤ ہمارے ادارے ازاد ہوں عدلیہ کی اوپر پریشر نہ دالا جائے سکے پولیس کی اوپر پریشر نہ ڈالے نیپ کی اوپر پریشر نہ ڈالے بلکہ سارے اپنی مرضی سے کام کریں میڈیا بین نہ ہو عام بندہ جو ہے اس کی جو رائے کی اوپر پابندی نہ ہو اس کے بولنے کی اوپر اسے اٹھانا نہیں جائے تو ازادی یہ تھی کہ ہمارا ملک ازاد تھا تو ازادی جو ہے ملک کے اندر ہو رول آف لاؤ قائم ہو آئین کی بالہ دستی ہو تب ہی ملک جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں ہمارے وہ ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھے کیوں آگے گئے کیونکہ وہاں پر رول آف لاؤ ہے فلہازہ رول آف لاؤ کی اوپر مران خان صاحب نے اپنے بڑے کنسنس جو ہیں وہ شو کیے آگے گئے کیونکہ وہاں پر رول آف لاؤ ہے فلہازہ رول آف لاؤ کی اوپر مران خان صاحب نے اپنے بڑے کنسنس جو ہیں وہ شو کیے مران خان صاحب نے